اسلام علیکم بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا یاداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سردیوں کی اس طاقتور سوقات میں ہم ٹوٹل بیس قدرتی اجزاء کا استعمال کریں گے اور بیس چیزوں میں سے ایک چیز کمرکس ہے جس کے فائدے بیس ہزار سے بھی زیادہ ہیں تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ یعنی سو گرام کے برابر سونف لیں گے ایک لیئر ہوتی ہے اور اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر پنجیری میں آپ لوگ سونف کو ڈائریکٹ استعمال کریں گے تو جب بھی آپ پنجیری کھائیں گے تو آپ کو کھانسی لگ سکتی ہے یا یہ جو باریک تینکوں کے پیس ہیں آپ لوگوں کے دانتوں میں پھس سکتے ہیں اب کٹی ہوئی سونف کو آپ لوگوں نے کسی بھی چھنی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے سونف کمزور نظر اور کمزور یاداشت اس کو تو بہتر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے حازمے کو بھی درست رکھتی ہے سونف کو چھاننے کے بعد جو برادہ اس میں سے نکلے گا آپ لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو چھٹکتے ہوئے ایک سائٹ پر کرنا ہے چھٹکتے ہوئے اس میں سے سونف کے دانے ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اور تینکے ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اب ہاتھ کی مدد سے تینکوں کو آپ لوگوں نے سیپریٹ کر دینا ہے ان تینکوں کو آپ لوگ ویسٹ کر دیں گے اور اس سونف کو آپ لوگوں نے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ ہم اس کا استعمال پنجیری میں کریں گے اب ایک کھلے برطن میں دو کپ یعنی دو سو گرام کے برابر بھونے ہوئے چنے لیں گے بھونے ہوئے چنے ہائی بلیڈ پریشر شگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو بھی سٹرونگ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب جو سونف ہم لوگوں نے کوٹ کے رکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور بارہ سے پندرہ ثابت علائچی کے دانے شامل کریں گے علائچی خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے نزلہ، زکام، ڈپریشن اور حازمے کو بھی بہتر کرتی ہے اب اس میں ہم قدرت کا بہترین توفہ کمرکس کے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون شامل کریں گے کمرکس کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اور اگر اس کے فائدے کی بات کریں تو شدید کمر، پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے خواتین کے مقصود آیام اور ڈیلیوری کے بعد ہونے والے کمر درد کا یہ جڑ سے خاتمہ کرتی ہے چہرے پر نکلنے والے کیل محانسے اور بچوں کے پیٹ کے کیرو کو بھی یہ ختم کرتی ہے جن لوگوں کے سوتے ہوئے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں اس کے لیے بھی کمرکس بہت ہی مفید ہے اور شدید کھانسی میں بھی اس کا استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے اب ان تمام چیزوں کو پیز کر آپ لوگوں نے اس کا بہت ہی فائن پاوڈر بنانا ہے آج کی یہ ریسپی بزرگوں کے لیے بھی بہت سپیشل ہے کیونکہ جن بزرگوں کے موں میں دانت نہیں ہیں وہ بھی اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں اب اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ایک کھلے سے پین میں آپ لوگوں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون دیسی گھیر ڈالنا ہے اور اس میں دو کپ یعنی دھائی سو گرام کے برابر بادام ڈالیں گے بادام کو ہم لوگ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہلکا سا روست کریں گے بادام بالوں اور سکن کے لیے بہت مفید ہے اور حاملہ خواتین کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے جب بادام ہلکے سے روست ہو جائیں تب اس میں ہم ایک کپ یعنی دیر سو گرام کے برابر کاجو شامل کریں گے اور کاجو کو بھی کچھ دیر کے لیے روست کریں گے کاجو دل دماغ اور آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اور کینسر سے بچاؤ کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے کاجو کو کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ یعنی سو گرام کے برابر اکھروٹ شامل کریں گے اور اکھروٹ کو بھی کچھ دیر کے لیے فرائی کریں گے اکروٹ نیند کو بہتر کرتا ہے سٹرس کو ختم کرتا ہے اور یہ بھی کینسر سے بچاؤ کرتا ہے کچھ دیر اکروٹ کو روست کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کپ یعنی سو گرام کے برابر پستہ شامل کریں گے اور پستہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کچھ دیر کے لیے روست کریں گے پستہ خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے اب لاسٹ میں اس میں سو گرام سوخا ناریل باری کٹا ہوا ڈالیں گے اور اس کو بھی کچھ دیر کے لیے روست کریں گے ناریل یاداشت بہتر کرتا ہے کینسر سے بچاتا ہے اور سٹرس کو دور کرتا ہے ساتھ ہی وزن کم کرنے اور شگر کنٹرول کرنے میں بھی اہم کے دار ادا کرتا ہے ڈرائی فروٹ کو روست کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے کیونکہ ہر ڈرائی فروٹ کا روستنگ ٹائم ڈیفرنٹ ہے جب تمام نرس اچھے سے روست ہو جائیں تب اس میں سے آپ لوگوں نے کچھ نرس نکال لینے ہیں جو کہ پنجیری میں ہم لوگ ثابت استعمال کریں گے اور باقی کا روستڈ ڈرائی فروٹ نکال کر آپ لوگوں نے ایک سائٹ پر رکھنا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں ڈرائی فروٹ روست کرتے ہوئے بس خیال رکھئے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو آور روست پلکل نہیں کرنا اب اسی سیم پین میں پچاس گرام یعنی چھ ٹیبل سپون سن فلاور بیچ شامل کریں گے سورج مکھی کے بیچ دل کی بیماریوں تھائی رائیڈ اور گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہیں خون کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتے ہیں اب اس میں ہم آدھا کپ یعنی پچاس گرام کے برابر خربوزے کے بیچ شامل کریں گے جس کو چار مغزوی کہتے ہیں خربوزے کے بیچ آنکھوں اور گردوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور یہ کینسر سے بچاؤ کرتے ہیں اب اس میں ہم چھ ٹیبل سپون یعنی پچاس گرام کے برابر سفید تل شامل کریں گے سفید تل ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں یورن انفیکشن سے بچاتے ہیں وزن کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں اب اس میں چھ ٹیبل سپون یعنی پچاس گرام کے برابر السی کے بیچ شامل کریں گے السی آدھے سر کے درد سکن بالوں کے لیے مفید ہے اور کولیسٹرول اور شگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور یہ تاثیر میں بہت گرم ہوتی ہے جو مقتار میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے اب ان تمام سیڈز کو میڈیم ٹو لو فلیم پر روست کر لیں گے جب تک بیجوں میں سے چٹکنے کی آواز نہ آنے لگے تب تک آپ لوگ اس کو روست کریں گے اور اس میں سے بھی آپ لوگوں نے تھوڑے سے بیج نکال لینے ہیں جو کہ پنجیری میں ہم لوگ ثابت استعمال کریں گے پنجیری میں استعمال ہونے والے تمام ڈرائی فروٹس یا بیج آپ لوگوں نے اوور فرائے بلکل نہیں کرنے اس سے اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق پڑے گا اب تمام روست کیے ہوئے بیجوں کو نکال لیں گے اور سیم پین میں چار سے پانچ ٹیبل سپون دیسی گھیڑا لیں گے اور ڈیڑھ کپ یعنی دو سو گرام کے برابر گوند شامل کریں گے لیکن گوند کو آپ لوگوں نے آدھا آدھا کر کے فرائے کرنا ہے اگر آپ لوگ اس کو ایک ساتھ فرائے کریں گے تو یہ اچھے سے فرائے نہیں ہوگی آدھی گوند کو ہم لوگ بعد میں فرائے کریں گے اس ریسیپی میں گوند بھی بہت ہی پاورفل چیز ہے اور یہ مرد اور عورت اور خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کونسٹیپیشن آدھے سر کا درد اور وزن کم کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے گوند کو فرائے کرتے ہوئے جب گوند پاپکھون کی طرح پھولنے لگے تو آپ لوگوں نے اس کو دبا کے چک کرنا ہے اگر یہ آسانی سے پاورڈر کی فارم میں آجائے تو سمجھ جائیے گا یہ پرفیکٹلی فرائے ہو چکی ہے تب آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے گوند نکالنے کے بعد اگر دیسی گھی کم لگے تو دو ٹیبل سپون مزید دیسی گھی شامل کریں گے اور باقی کی بچی ہوئی گوند کو بھی فرائے کر لیں گے گرمیوں میں گوند کا استعمال جسم کو تھنڈک اور راحت پہنچاتا ہے اور ہیٹ سروک سے بھی بچاتا ہے گوند کو فرائے کرنے کے بعد اب اسی زیم پین میں چار سے پانچ ٹیبل سپون دیسی گھی مزید شامل کریں گے اور چھے کپ یعنی ایک سو بیس گرام کے برابر آپ لوگوں نے اس میں مکھانے شامل کرنے ہیں مکھانے بھی قدرت کی بہت ہی قیمتی نعمت ہے اور اس میں قدرت نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں ہڈیوں دل اور گردے کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور جگر کی بہت اچھے سے صفائی کرتے ہیں اور مرد اور عورت کے لیے یہ طاقت کا خزانہ ہیں مکھانوں کو بھی میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کر لیں گے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک دانہ آپ لوگوں نے ہاتھ میں دبا کے چیک کرنا ہے اگر یہ آسانی سے ٹوٹ جائے اور اس میں ہلکا سا کرنچ ہو تو سمجھ جائیے گا یہ پرفیکٹلی فرائے ہو چکے ہیں پھر آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے اور مزید تین سے چار ٹیبل سپون دیسی کھی ڈال کر باقی کے بچے ہوئے مکھانے بھی ہم اس میں فرائے کر لیں گے جہاں ہم لوگ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ملٹی وائٹمنز پہ بہت زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہاں اگر آپ لوگ یہ ریمیڈیز یوز کریں تو یقین مانیے آپ کے جسم کو ان وائٹمنز سے کئی گناہ زیادہ طاقت ملے گی اب اسی سیمپین میں آدھا کپ یعنی ساٹھ گرام کے برابر صاف کی ہوئی خشخاش ڈالیں گے اور خشخاش کو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈرائی روست کرنا ہے اس میں دیسی گھی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے خشخاش درد کو دور کرنے نیند کو بہتر بنانے اور تھائیرویڈ کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ گردے کی پتھری سے بھی بچاتی ہے اور مو کے السر کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اور دل کے تمام فنکشنز کو بہتر کرتی ہے جب یہ ہلکی سنیری ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے اب اسی سیمپین میں دو سے تین ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے اور ایک کپ یعنی ڈیر سو گرام کے برابر کشمش شامل کریں گے اور کشمش کو پھولیں تک فرائے کریں گے کشمش نظر، سکین، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت مفید ہے ایمیون سسٹم کو بہت ہی سٹرونگ کرتی ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے اب اس فرائے کی ہوئی کشمش کو نکال لیں گے اور سیپٹرٹ رکھیں گے اور کسی کو اگر کشمش ناپسند ہو تو اس ریسیپی میں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تین کپ یعنی پانسو گرام کے برابر ہم اس میں سوجی شامل کریں گے سوجی پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور اوور ایٹنگ سے بچاتی ہے اور ڈیلیوری کے بعد قواتین کو انسٹنٹ انرجی دیتی ہے کانسٹیپیشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور کافی دیر تک آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہونے دیتی سوجی بھونتے ہوئے جلدبازی سے کام نہیں لیں گے بلکہ اس کو لو فلیم پر ہلکا سنیرہ ہونے تک بھونیں گے اب اس بھونی ہوئی سوجی کو ایک سائٹ پر رکھیں گے چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں فرائے کی ہوئی گوند ڈال کر اس کو باریک پیس لیں گے گوند کو باریک پیسنے کے بعد اب ہم اس میں فرائے کیے ہوئے مکھانے بھی شامل کریں گے لیکن مکھانوں کو آپ لوگوں نے آدھا آدھا کر کے شامل کرنا ہے جب آدھے مکھانے اچھی طرح سے پیس جائیں تب آپ لوگوں نے باقی کے مکھانے بھی اس میں شامل کرنے ہیں اور اس میں سے تھوڑے سے مکھانے ہم بچا لیں گے جو کہ ہم پنجیری میں ثابت استعمال کریں گے اب پیسی ہوئی گوند اور مکھانے کے پاودر کو ڈائریکٹ ہی سوجی میں شامل کریں گے اب اسی سیم چوپر میں روست کیے ہوئے تمام ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی پیس لیں گے یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا باریک پاودر بنانا چاہتے ہیں یا اس کو ہلکا سا موٹا رکھنا چاہتے ہیں اب یہ پیسے ہوئے ڈرائی فروٹ بھی بھونی ہوئی سوجی میں ڈال دیں گے اب اسی سیم چوپر میں روست کی ہوئے تمام سیڈز بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے پیس لیں گے اب ان پیسے ہوئے سیڈز کو بھی بھونی ہوئی سوجی میں ڈال دیں گے اب جو بھونے ہوئے چنوں اور سونف اور کمر کس کا جو پاودر ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی سوجی میں شامل کر دیں گے اور روست کی ہوئی کشمش بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اب اس میں ثابت مکھانے اور ثابت ڈرائی فروٹ اور سیڈز جو ہم لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ بھی پنجیری میں شامل کر دیں گے اب پنجیری کو مٹھاس دینے کے لیے بھی ہم قدرتی چیز یعنی گھڑ کا استعمال کریں گے اور پانسو گرام گھڑ کو پیس کر پین میں شامل کریں گے اب پیسے ہوئے گھڑ میں ہم آدھا کب سے لے کر تین چوتھائی کب تک پانی ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور میڈیم آنچ پر پکائیں گے اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پتلا بھی تیار نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو بہت گاڑھا تیار کریں گے بس اس کو کچھ تیر کے لیے پکائیں گے اور اس کا ایک گاڑھا سا شیرہ تیار کریں گے اور اس گھڑ کے شیرے کو آپ لوگوں نے چنی کی مدد سے چھانتے ہوئے پنجیری میں شامل کرنا ہے تاکہ گھڑ میں موجود کوئی بھی تنکا یا گندگی وغیرہ ہے وہ نکل جائے گھڑ کا شیرہ بنا کے جب آپ لوگ اس میں شامل کریں گے تو پنجیری کی مکسنگ بہت اچھے سے ہوگی جب پنجیری کی اچھے سے مکسنگ ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس میں بھونی ہوئی خشخاص شامل کرنی ہے اگر آپ لوگ اس کو شیرہ ڈالنے سے پہلے ڈالیں گے تو یہ بہت سوگی ہو جائے گی لیکن ہمیں اس ریسپی میں خشخاص کو ہلکا سا کرنچی رکھنا ہے اس لیے خشخاص کو بلکل اینڈ پر شامل کریں گے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو خشخاص کو پیس کر پاودر فارم میں بھی شامل کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کی بہت اچھے سے مکسنگ کریں گے تو لیجے تیار ہے ہمارا وہ جادوی نسخہ جو آپ کے پرانے سے پرانے کمردرد کو انشاءاللہ جر سے ختم کر دے گا اس تیار کی ہوئی پنجیری کو آپ لوگ ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر سردیوں کے موسم میں بینہ فریج کے ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو فریج میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو چھ ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں میں نے اس ریسپی میں ٹوٹل پانسو گرام دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اس ریسپی میں آپ لوگ اپنی مزی کے حساب سے کسی بھی ڈرائی فروٹ کی مقتار کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں لیکن جن چیزوں کی تاثیر میں نے آپ کو گرم بتائی ہے وہ آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح سے استعمال کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے دودھ پیلانے والی مائیں اور جن لوگوں کو بواسیر کی شکایت ہے وہ اس پنجیری کے ساتھ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں بچے بوڑے جوان ہر کوئی اس کو کھا سکتا ہے لیکن صرف دو سے تین ٹیبل سپون سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں استعمال کرنا اور حاملہ خواتین اس کا استعمال بالکل نہ کریں جس طرح کمزوری جسم کو آہستہ آہستہ ہوتی ہے یہ پنجیری بھی آپ کے جسم کو آہستہ آہستہ طاقت پہنچائے گی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو کمر درد کی یہ ریمیٹی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو یہ ہیلدھی ایمیون بوسٹنگ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ